اسلام علیکم دوستو کے سی اٹھے گھرے سے میں ہوں انزور ایمن ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں دوست یوٹیوب چینل میں میں بیلتیم کہتا ہوں آج جا رہا ہوں میں گزی تھوڑا سا کام ہے اور میں نے اپنے پیارے دوست ملک ایوب کو بھی ملنا ہے ان سے بھی ملاقات کر لیں گے بہت دنوں کے ملاقات نہیں ہوئی اور کام بھی کر لیں گے کچھ فروت پگیرا لیں گے وہ بھی لیں گے چینل کو کر لیں جلدی سے سکرائب چلتے ہیں آگے تو آج کا ولوگ بہت ہی انٹریسنگ اور خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج پھر ایک نئی لوکیشن آج ہمارے پیارے دوست ملک ایوب کی طرف جا رہے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے بہت دن ہو گئے ان سے ملاقات نہیں اور گزیری کی طرف بھی چکر نہیں لگا تو پھر گزیری کا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو خوبصورت سا ٹور دکھاتے ہیں اور ملک ایوب صاحب سے بھی ملتے ہیں اسٹم گریگری سٹار سے ہم لوگ نکل چکے ہیں ہم لوگ سے مراد میں ہے تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو جلد و جلد سبکرائب کر لیں کیونکہ نیو آنے والی لیٹس ویڈیو ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو جلدی مل جائیں سبکرائب بھی کر دیا گرے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا گرے پریس کرنے سے یہ تو نوٹیفکیشن فونڈ مل جاتی ہے سمجھ رہے ہو سیاسی ٹوپک ہے تو اس کو ایکسائٹ پرکنا چاہیے جو بھی پسندیدہ لیڈر ہے وہ ہاں کسی کو پتا ہے جس کا جس کا ہوگا اسے پتا ہے ہمارا عمران خان صاحب ہیں ہم آخری سانس تک ان کی سپورٹ کریں گے یہ جو امپورٹٹ حکومت ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے اور جو لوگ کہتے تھے کہ بھئی عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی بہت ہے آتے ہی ان لوگوں نے تیرہ روپے بڑھا دیئے ہیں چینی کررے جن کے اپنی ملے ہیں ذاتی تو سارے ایک اماندار شخص کو جو چوروں کا ٹولہ ہے گلدستہ ہے وہ ایک ساتھ ہوگیا صرف اماندار شخص کو ہٹانے کے لیے اللہ مدد کرنے والا ہے کچھ گلتیاں ہوں گی کچھ خطائیں ہوں گی جن کی وجہ سے یا کچھ وقتی ناکامی ہوتی ہے لیکن آنے والے وقت میں بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے تو انشاءاللہ عمران خان صاحب کو ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی چانے والے ہیں عمران خان صاحب پر دعا کریں اور کر بھی رہے ہیں چلتا تھا اتنے وہ بے بس اب نہیں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزر تئیس میں انشاءاللہ عمران خان وزیراعظم ہوں گے اور پاکستان کو ایک عظیم ملک تو وہ ہے ویسے ہی عظیم ہے اور انشاءاللہ جو ان کے مقامات ہیں وہ انشاءاللہ آگے تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں یہ شباز مارکٹ واپسی یہاں سے آکے ماسٹر سمینے سموسے وغیرہ لینے ہیں اور یہ سنگلر ہے شباز مارکٹ کا یہاں جو کراچی کے رہنے والے ہیں اگر جو کراچی آتے رہتے ہیں تو سلطان مسجد یہاں کی فیمس ایک مسجد ہے وہ بھی ابھی یہاں شباز مارکٹ کے پاس پاس ہی ہیں خیبان حافظ پہ اور ہم گزری کی طرف یہ جو خیبان حافظ ہے فیس ایڈ سے شروع ہوتا ہے تو گزری کی طرف صدر پھر یہ سیدھا ادھری جاتا ہے کینٹر سٹیشن کی طرف تو ابھی ہم پہنچنے والے ہیں اپنا ابھی ہم پہنچنے والے ہیں بس سلطان مسجد دو منٹ کی دوری پہ ہے اور یہاں سے اگر آپ کو حافظ پہ بس پہ بیٹھنا ہوگا کیونکہ جب گاڑی نہیں ہوتی ہم بس پہ جاتے ہیں تو بس جو جاتی ہے ایکس ٹین جاتی ہے اپنا فیس ایڈ سے دو دریا سے ہو کے اپنا صدر جاتی ہے کینٹر سٹیشن بھی گزری بھی اس میں آجاتے ہیں شباز مارکٹ بھی اس میں آجاتے ہیں تو ایسی لی سارے یہ مطلب یہ اچھا ہے جب مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا پہلے بسوں پر ٹریول نہیں کرتا تھا جو لوکل بسیں ہی تھی ہماری کراچی کی وہ ایسے اتنا خاص تو نہیں ہے بندہ ایک پاؤں رکھے تو دوسرے پاؤں رکھنے تک آپ چڑھ جاتی ہے چڑھ جاتی ہے جو چلدی چلدی چڑھ جاتا ہے تو وہ گر نہیں سکتا بعض اوقات لوگ گر بھی جاتے ہیں تو ان کی سپیڈ اتنی ہیوی ہوتی ہے یہ ہے جی سلطان مسجد اب یہ سامنے بس آگیا یہ پیچھے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے ابھی صحیح نہیں دیکھ واپسی پہ میں صحیح دکھا دوں گا سلطان مسجد یہ جو راستہ گزری جا رہا ہے آگے آگے پھر رائٹ سائٹ پہ آگے سعودی امبیسی لپٹ پہ آگے کھڑا مارکٹ پھر وہی راستہ سیویو پہ بھی جاتا ہے بس آگے ہیں سعودی امبیسی پہ پہنچ گئے ہیں ہم جان سے سیدھا گزری سے ہو کے پھر جائیں گے چاہاں بارا صورہ سا کام ہے وہ کر کے واپسی پہ گزری سے پھروٹ لے کے پھر ملے کعیوب صاحب سے مل کے شباز مارک سے ماسٹر سے پھکورے لے کے پھر جائیں گے اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے صوری سے رسٹ کریں گے پھر نماز کا ٹائم ہوگے نماز کریں گے یہ ہے جی اگر آپ کو کنٹر سٹیشن جا دیں تو یہ اپنا بریج سے اوپر چلے جائیں چھیک ہے میں تو گزری میں کام ہے میں نیچے سے جاؤں گا اپنی پرانی گزری اپنی پرانی گزری میں پہنچ چکے ہیں بھائی اپنی سے مراد ہم زیادہ ٹیم گزری میں بھی گزرہ ہے تو اپنی پرانی تو کہیں گے بھائی اور یہاں گزری میں یہ پھولوں والی شوپیں ہیں یہاں پر آپ کو بہت بہت اچھے پھول وغیرہ مل جاتے ہیں لیکن ہمیں تو پھول اپ لینے نہیں ہے ہمیں لینے ہے صرف روٹ روٹ لینے کے بعد جائیں گے پاپس پس کتنا چھوٹا سا کام آپ لوگ سوچ رہے ہوگے بھی اتنا چھوٹی سا کام کے لیے گزری آکھیں بھائی دیکھو تو سہی میں جو صورتحال ہوتی ہے گزری ویسے بھی نورمل دنوں میں یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ رمضان میں تو پھر کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے اگر آپ کو کام ہے تو اوپر سے چلے جائے تو زیادہ بہتر کزری سے آپ آئیں تو پھر بائک پہ آئیں کیونکہ گاڑی پہ آپ کو بہت ٹائم لگ سکتا ہے ٹریفک کا لنڈا بزار لگا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی جو میرا گزری میں کام تھا وہ تو خیریت سے ہو گیا اب میں جا رہا ہوں اپنے پیارے دوست ملک ایوب کی طرف ہم اپنے پیارے دوست کی طرف پہنچ گئے ملک صاحب کی طرف ملک صاحب چینچ ہو گئے موچی ہو جی چینچ کرو گئے ماشاءاللہ موسیقی 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 ان کو تڑے گرمی لگی ہے تو یہ اڑ گئی ہے ماشاءاللہ صدر کے ساتھ تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا بیٹھے ہیں گپ شپ کیا بھی میں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا چلو بلوگ میں انٹروٹکشن کروا دیں کیونکہ آپ لوگ پہلے بھی بہت سارے دوستے جو دیکھ چکے ہیں ملے قیوب صاحب کو اور ماشاءاللہ ہریالی ہریالی مجھے اچھی لگتی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہریالی ہے بہت ساتھ ان کو بول دیں چینل کو سبکرائب کریں بھائی ہمارا چینل لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو اچھے اچھے کرنا ہے بھولنا نہیں بھولنا نہیں اور سبکرائب کرنا ہے جوڑ ہو گیا اچھے تو چینل کو سبکرائب کرو پھر ملتے ایک نئے بلوگ میں نہیں آگے پکوڑے بغیرہ لینے پھول دکھاتا ہوں میں ہمارے کاری صاحب ہیں جو گاؤں سے ہیں ماشاءاللہ آیوب صاحب لوگوں کو پرابیاں پڑھاتے ہیں اور ہمارے ہی گاؤں کے ہیں ماشاءاللہ نام کے حسد عبدالغفار بھائی ہے سلامت رکھے اللہ پاگے نے کیونکہ ہمیں یہ نیکی کے راہ پر لے کے جا رہے ہیں ہاں کچھ رہے ہیں یہ ہے جی اس ٹیم پہنچنے والے ہیں شہباز مارکٹ اور ابھی لینے ہیں سموسے اور فروٹ فروٹ لے کے پھر چلے جائیں گے گھر تو بھئی چینل کو کرلو جلدی سے سبکرائب پھر ملتے ایک نئے ولوگ میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ دعا میں یاد سمان سب نے لیے ڈن ہو گیا